ان کے خلاف یا تو فانسی کا آرڈر آئے گا یا ان کے خلاف عمر قید کی سزا آئے گی میرے شوہر کو اور وہ کشمیر کا نہیں وہ پورے سکتے کے امن کی سلامتی اور آزادی کا جو سمبل ہے یاسی ملک جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے اپنا بچپن سے لے کر اب تک ایک ایک اس کے جسم کا ایک حصہ گوائی دیتا ہے اس کے ٹورچر کا اور آج اس کی بیوی اور اس کی دس سال کی بیٹی تڑپ رہی ہے آٹھ سال ہو گئے ہیں میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا اور اس وقت جو وہ قربانیاں دے رہے وہ کشمیری قوم کا جو علم اس نے ازادی کا اٹھایا ہے ایک ایک کشمیری رہنما کو چن چن کے شہید کر دیا ہے آج میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں عمران خان صاحب سے بھی کہتی ہوں پیل کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کے میں نے کبھی ہاتھ نہیں جوڑے مجھے کسی سے ڈڑنی لگتا سوائے اللہ کے میری بیٹی اور میں ٹوینٹی ویپ کو پوری دنیا کے ہندر لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں جس جس کو یاسین یا کشمیر سے پیار ہے جس کو اس دھرتی پاکستان سے پیار ہے ہمارے خون سے کشمیریوں کے خون سے یہ تحریک چلتی ہے جو آپ یہاں پہ وضو یا پانی پیتے ہیں یہ خون ہے ہمارا یہ کشمیریوں کی قربانی ہے یہ لائن آف کنٹرول بھی ٹوٹ جائے گی اگر یاسین ملک کو پھانسی دے دی اس قاتل مودی نے میں امران خان صاحب آپ تو یاسین کے دوست ہیں یہ دن آپ ایک دو دن آگے کر دیں گے کچھ نہیں ہوگا یہ انٹرنل سیاست مجھے پتہ ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے مگر کشمیر عبادت ہے کشمیر شہدہ کی ہے شہدہ نکلے ہوئے ان کی روحیں ہر جگہ ہیں مجھے نظر آتی ہے شہیدوں کی چہرے کہ میرے شوہر کو شہید نہ ہونے دے آپ لوگ نکلے اس کے لیے اگر آپ نے دھرنے کی کال دینی ہے نا تو میں کہتی ہوں کہ آپ ایک ایک قدم جو لوگ نکلے نا کفن بانکے نکلے یاسین ملک کے لیے نکلے کشمیر کی آزادی کے لیے نکلے تحریکِ آزادی کے لیے یہ بچی یہ صرف میری بچی نہیں ہے یہ کشمیر کی بیٹی ہے آپ لوگ اپنی انٹرنل پولیٹکس دو دن بعد کر لو آپ لوگوں نے نکلنا ہے ساری چیزیں بھول جاؤ جو مرضی ہو رہا ہے جو قربانی کشمیری دے رہے ہیں نا وہ روح بھی کامتی ہے اور مجھے پتہ آپ کے دل میں کشمیریوں کا درد ہے سب کے دلوں میں